بلیک بن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں لینکشہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں چودری لال حسین سابق ایم پی اے اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی پی پی چھبیس مہمانے خصوصی تھے ان کا شاندار استقبال کیا گیا بلیک بن سے ان کی انتخابی مہم کا آغاز کرتی ہوئے لینکشہ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکٹری ملک عبرار حسین نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور تلاوت ایک کلام پاک سے تقریب کا آغاز کیا چودری لال حسین نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ جیلم میں تعلیم صحیح اور ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دی ہے اور مقامی لوگوں کی فلاہ و بیبود کا خیال رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ عوام نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا انہوں نے مزید کہا کہ وہ اب 25 جولائی کو ہونے والے الیکشن کے لیے تیار ہیں اور لوگوں کو ان کی کارکردگی کی بنا پر ووٹ دینا چاہیے یہ کیوں نہیں ہو سکتا میں نے نشرتی چھوڑی پاسپرٹ پڑھا ہے اس لیے نہیں کہ میں گاڑی کے اوپر ایم پی اے لکھوں کیا مجھے لوگ ایم پی اے کہیں میں نے اس لیے تکربانی دی ہے کہ میں نے اپنے علاقے کی مہرونی کو دور کرنا ہے لینکشہ مسلم لیگ نون کے صدر مظفر سلہری نے کہا کہ نواز شریف کے ویجن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پاکستان کی ترقی کی خاطر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے انہوں نے بیگم کلسوم نواز کی صحتیابی کے لیے دعا کی بھی اپیل کی لینکشہ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکٹری ملک عبرار حسین نے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا وہ بتائی ہے کہ اس وقت بھیجلی اکی سے بھائی نظر کا کمار پیدا کی جائے جب سے چودری محمد خالق بلک بن کے کاؤنسلر تسلیم فاضل چودری شفیق الرحمان گرمالا نے اپنے خطاب میں چودری لال حسین اور ان کے خاندان کی سیاسی بسارت کو مدر نظر رکھتے ہوئے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا اور اہلیان جیلم سے اپیل کی کہ وہ اس بار بھی چودری لال حسین کو اپنے حلقے میں کامجاب کروائیں دنیا نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے چودری لال حسین مظفر سلحری اور ملک عبرار حسین نے کہا 25 جولائی کو الیکشن ہوں گے اور مسلم لیگ نون اپنی کار کردی کے پر جو انہوں نے کام کی ہے لوگ کام کو وڑ دیتے ہیں میں نے کام کے علاوہ آپ کہے نا کہ میں کام نہیں کروں گا تو مجھے وڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا خادمی علا پنجاب میاں شاہ باز شریف تقریبا شب و روز ستاراں تھاراں گھنٹے وہ کام کرتے ہیں اسی طرح ہی چود نیم خادمی ستاراں تھاراں گھنٹے میں نے کرتا ہے تھاراں گھنٹے میں باراں گھنٹے کرتا ہوں لوگوں کو پتا ہے میں صبح دس سے پہلے رات دس کے بعد ملتا نہیں بھر فول اٹھاتا ہوں باراں گھنٹے سیبن ڈے اس مور دن انف تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے چوہ مرضیہ پر اپکنڈا ہو یہ مرضیہ لاز بنائے جا رہے ہیں اس کے باوجود مسلم لیگ نون ہی جوتے گی آج سے ہم نے انشاءاللہ انتحابی مہم کا اغاز کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی پچیس طریقے کو پچیس جولائی کو برپور طریقے سے مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی کیونکہ مسلم لیگ نون نے کام ہی اتنی کی ہے ملک کے اندر ہم انہوں مہان کی صورتحال دیکھیں روڈ انفرسٹرکچر دیکھیں موٹر ویز دیکھیں میٹرو دیکھیں ہاسپیٹل دیکھیں ایڈیوکیشن کا نظام دیکھیں سب کے اندر بہتری آئی ہے اور آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری محترمہ قلصون وائد صاحبہ جن کی طبیعت بہت خراب ہے میں پوری پاکستان کو ان سے اپیل کرتا ہوں کو ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ان کو صحیح یاد کرے میں چودری لال سین کو بلیک بن آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور بلیک بن کی عوام کا تیج دل سے مشکور ہوں جنہوں نے صدقے دل سے کہا ہے کہ ہم پچیس جولائی کو جو پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں مسلم لگنون کی برپور حمایت کریں گے تو میں عوام سے پھر ایک تفاہ اپیل کرتا ہوں کہ کارکردگی کی بینا پر بھوٹ دیں اور جس کی کارکردگی اچھی ہے تو ہماری کارکردگی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ہم پاکستان میں میاں نواز شریف کے ویجن کو لے کر آگے چلیں گے کیمرمین ناصر حسین کے ساتھ شکیل سلام دنیا نیوز بلیک بیر